جنگیز خان گینچ لیندے یہ نیل دے وے اور اندے ایک آندھی جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا لے گئی پوری دنیا جیتنے کے خواب کو لے کر نکلنے والی بھیڑیاں صفت قوم جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی میں اپنے جت جنگیز خان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پورے جہان پہ اپنی حق میت نافذ کرنا چاہتا ہوں کوئی پی طاقت مجھے روک نہیں سکتی اسلامی ریاستوں پر قہر بن کر ٹوٹنے والا ایسا فتنہ جس نے تقریباً چھے کروڑ انسانوں کی جان لے لی موت تباہی اور بربریت کا دوسرا نام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح کی وجہ سے دنیا غرق ہو چکی تھی اور تمام لوگ اس طوفان میں ہلاک ہو گئے سوائے وہ جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے ان بچ جانے والے چند لوگوں کی وجہ سے ہی اللہ نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے چار بیٹے تھے سام، ہام، یافیس اور کنان ان میں کنان کافر تھا لہٰذا وہ کشتی میں سوار نہ ہوا اور سیلاب میں غرق ہو گیا کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے مختلف علاقوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا کی آبادی خوب پھیل جائے سام بن نوح نے عرب میں سکونت اختیار کی لہٰذا آج بلاد عرب کی مکمل آبادی سام کی اولاد ہیں ہام نے شمالی افریقہ کو آباد کیا لہٰذا آج افریقی اور سودانی قوم ہام بن نوح کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ یافیس بن نوح مشرقی سمال یعنی اناطولیہ میں آ کر آباد ہو گیا توریت کے مطابق یافیس کی شادی ارتانیس نامی خاتون سے ہوئی جس سے اس کے ساتھ بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام گومر، سقابلہ، یاجوج، ماجوج، یوان، ترک اور توبیل تھے وقت گزرنے کے ساتھ یافیس کی یہ ساتھ بیٹے ساتھ قبیلے بن گئے اور ان کی نسلوں نے خوب تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا یافیس کی زیادہ تر اولادیں شمال ایسیا اور یورپ کے علاقوں میں آباد ہو گئے گومر اور توبیل کی نسل سے یورپ میں سفید فارم لوگ آباد ہوئے یوان کو چونکہ لوگ یونان بھی کہتے تھے اس لیے اس کے نام پر یونان نامی ملک آباد ہوا ان ہی یونانیوں یعنی انسنڈ گریکس نے قدیم علوم کی بنیاد رکھی جبکہ یاجوج ماجوج کے قبائل نے آپس میں شادیاں کی اور جب ان کی آبادی بڑھی تو زمین میں وہ خوب فساد مچانے لگے لہٰذا حضرت سکندر زلقرنین نے انہیں قفقاز میں دو پہاڑوں کے درمیان بند کر دیا یافیس کے آخری بیٹے یعنی ترک بن یافیس کی اولادیں شمالی ایسیا میں آباد ہو گئیں اس لیے اس علاقے کو ترکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ترک کے بیٹے کا نام النجاہ تھا جس کے دو بیٹے تھے جن کا نام مغول اور تاتار تھا ان دونوں بھائیوں نے الگ الگ قبیلیں بسا لئے اور حکومت کے خاطر ان میں اختلاف ہو گیا ترک زمانہ قدیم سے ہی بد پرست تھے ترکوں کے مطابق آسمان ان کا خیمہ جبکہ سورج ان کا جھنڈا ہوتا تھا یہ ٹینگری نامی دیفتہ کی عبادت کرتے تھے جو آندھی بارش اور طوفان لانے والا سمجھا جاتا تھا ترک کے بیٹے تاتار کا قبیلہ منگولیا سہرائے گوبی روس اور چین میں پھیل رہے تھے جن کی نسل میں ایک طاقتور سردار تومنا خان پیدا ہوا جس نے خود کو منگول کہلوانا شروع کر دیا اور یہی نام ان کی پہچان بن گئی اس منگول قبیلے کا اروج تب ہوا جب بارہ سو عیسوی میں ان میں تموجن نامی منگول سردار بنا جسے تاریخ میں چنگیز خان کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے باروی صدی میں تمام منگول قبیلوں کو اکھٹا کیا اور سلطنت منگول یعنی منگولین ایمپائر کی بنیاد رکھی چنگیز خان نے بہت جلد چین، سائبریا، اسٹیپ اور روس کے علاقے فتح کر لئے جتنے بھی گاؤں، قصبے اور شہر منگول لشکر کے زد میں آئے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے تمام شمالی ایشیا کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے خاتان یعنی عظیم خان کا لقب اختیار کیا چنگیز خان جنگی مہارت کے لحاظ سے سکندر آزم یا نیپولین کے برابر تھا وہ بڑی طاقت، امتیاز، ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا لیکن بڑا ہی ظالم اور جابر انسان تھا وہ جان بخشنے یا صلح کرنے پر یقین نہ رکھتا تھا بلکہ قتل و غارت، لوٹ مار اور خون بہا کر اپنی طاقت کا ثبوت دیتا ایشیا کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے اسلامی ریاست خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ کر دیا جو وسط ایشیا اور ایران کی ایک طاقتور سلطنت تھی خوارزم شاہی کی فوجیں منگولوں کے آگے پے درپے شکستے کھاتی چلی گئیں اور اسلامی شہر ایک ایک کر کے چنگیز خان کی آتش غزب کا نشانہ بننے لگا منگول لشکر نے شہروں میں آگ لگا کر انہیں ویران کر دیا ہزاروں مرد، عورتیں اور بچوں کو موت کے گھات اتار دیا گیا قیامت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی ان منگول تاتاری سے مورکے کے بارے میں بیان کی جاتی ہے لہٰذا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم چھوٹی آنکھوں والے سرخ چہروں والے چھپٹی ناکھ والے ترکوں سے جنگ نہ کر لو اسلامی علماء و مورخین نے انہی منگولوں کے حملوں کو کتابوں میں فتنہ تاتار کے نام سے ذکر کیا ہے چنگیز خان کے چار بیٹے تھے جن میں اغدائی کو چنگیز خان کی موت کے بعد خاکان بنا دیا گیا اغدائی نے اپنے باپ کے فتح کیے ہوئے علاقے کو مزید وسیع کیا اور چین، روس اور شمالی ایشیا میں مزید فتوحات کیے اغدائی کے بعد چنگیز خان کا پوتا منگو اور ہلاکو خان مسلم ریاستوں کی تباہی کا سبب بنا اس وقت مسلم دنیا کی خلافت اباسی خلیفہ مستعسم بللہ سمال رہے تھے سلطنت کا دار الخلافہ بغداد شہر تھا ہلاکو خان بارہ سو سنتاون عیسوی کے آخر میں لشکر لے کر بغداد پر حملہ آور ہوا اور تیرہ دن تک بغداد کو گھیرے میں لے کر رکھا آخر کار فصیل کے دروازے کھول دیے گئے اور خلیفہ نے ہتھیار ڈال دیا ہلاکو خان نے خلیفہ اور تمام عمرہ کو قتل کر دیا اور شہر میں قتل و غارت شروع کر دی مورخ شیرازی نے لکھا ہے کہ منگول شہر میں بھوکے گدھو کی طرح پھیل گئے اس طرح جیسے غزبناک بھیڑییں بھیڑوں پر حلہ بول دیتے ہیں حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں بچے بڑھے جوان ہر ایک کا اس قدر قتل عام ہوا کہ کھوپڑیوں کا ایک مینار بن گیا شہر کی گلیاں خون سے بھر گئیں دریائے دجلہ کے کناروں پر آباد علی فلیلہ شہرزاد اور خلیفہ حارون الرشید کا شہر بغداد تباہ و برباد ہو چکا تھا جہاں دلکشا مسجد وسی قطب خانے آلیشان محلات سرسبز باغاد پر رونک بازارے مدرسیں اور ہماموں کی کسرت تھی اب وہ اینٹوں کا ڈھیر بن چکا تھا اور بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھی ہر طرف دھوان خون اور انگارے دکھ رہے تھے فضاؤں میں پھیلی بدبو سے شہر مدغم ہو چکی تھی کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی چند دنوں تک لال رنگ میں بہتا رہا جو مسلمانوں کا خون تھا اور جو گلیوں سے بہبے کر دریائے میں شامل ہو رہا تھا بغداد کی تباہی صرف ایک شہر کی تباہی نہ تھی یہ ہزار سالہ تہذیب اور ثقافت کی تباہی تھی مسلم امہ کا شرازہ بکھر چکا تھا بغداد خلافت کا مرکز تھا لہٰذا اب نہ مسلمانوں کا کوئی خلافت باقی رہا اور نہ خلیفہ لیکن یہ تباہی اور زوال اب مسلمانوں کو دوبارہ متحد کر کے ان کے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا سبب بنا منگول بغداد کو فتح کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں پر حملہ آور ہوئے یہ کسی طوفان کی طرح ہر چیز کو بہا کر لے جا رہے تھے بارہ سو انٹھاون اسوی میں ہلاکو خان نے منگول فوج کو دمشق اور فلسطین بھیجا لیکن اب ان کے سامنے مملوک سلطان رکن الدین بائبرس مسلمانوں کی ڈھال بن کر کھڑا تھا بارہ سو ساٹھ اسوی میں فلسطین کے مقام این جالوت میں منگول اور مملوک فوج کا مقابلہ ہوا جسے جنگ این جالوت کہتے ہیں اس جنگ میں سلطان بائبرس کی جمع مردی کی وجہ سے مٹی بھر مسلمانوں نے منگول لشکر کو شکست دے دی اور ہلاکو خان کا سپہ سالار مارا گیا اس تاریخی فتح کے بعد منگول فلسطین سے بھاگ کھڑے ہوئے اور بائبرس مسلم دنیا کا ہیرو بن گیا تمام اسلامی ریاستوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ ہر میدان کو فتح کرنے والے منگولوں کو مملوک نے شکست دے دی ہے لہٰذا شام، اردن، فلسطین، مصر، ایران اور تمام ریاستوں میں منگولوں کے خلاف مسلمان حکمرہ اٹھ کھڑے ہوئے اسی دوران اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا چھے سو ساٹھ ہجری میں چند مسلم علماء اور صوفیہ اکرام کی دعوت پر چنگیز خان کے پوتے برکا خان نے اسلام قبول کر لیا برکا خان نے سلطان بائبرس کو خط لکھا کہ وہ اب اپنے چچازاد ہلاکو خان کے دین پر نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر منگول سلطنت کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے یہ خبر سنتے ہی مسلم دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی سمرقند اور بخارہ کے جوک در جوک مسلمان برکا خان کے لشکر میں شامل ہونے لگے یہ اسلام لانے کی طاقت ہی تھی کہ برکا خان ہلاکو کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا حالکہ چنگیز خان کے قوانین کے مطابق منگول کبھی آپس میں جنگ نہیں لڑ سکتے تھے مملوک فوج نے برکا خان کی رہنمائی میں گرجستان کے علاقوں میں ہلاکو خان کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑیں برکا خان نے ایشیا کے مختلف منگول قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اس طرح منگول خود دو گروہ میں بڑھ گئے ایک اسلام دوست منگول اور دوسرے اسلام دشمن منگول ایک طرف جہاں تاتاریوں نے اسلامی ریاستوں کو طاقت تراج کیا اور مسلم امہ کے لیے فتنہ ثابت ہوئے وہیں دوسری طرف انہی تاتاریوں یعنی منگولوں کے بھائی خونی رشتے داروں اور ان کی اولادوں نے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے محافظ بن گئے جیسا کہ اس ویڈیو کے ابتداء میں ہم نے دیکھا کہ ترک کے دو بیٹے تھے یعنی مغول اور تاتار مغول تاتاریوں سے الگ ہو چکا تھا اور اپنی الہدہ ریاست قائم کی تھی مغول کی اولادوں کو اللہ نے ہدایت دی اور اس کی نسلوں میں سے سب سے پہلے اوگوز خان نے اسلام قبول کیا وہ اپنے چھ بیٹوں اور چوبیس پوتوں کو لے کر منگول قبائل سے الگ ہو گیا اوگوز کی نسلیں خوب پھلی پھولی اور ان میں بھی کئی قبیلے پیدا ہو گئے ان میں ایک بہادر اور بیباق قبیلہ قائی قبیلہ تھا اس قبیلے نے مشرق کی طرف ہجرت کی اور سلجوک ریاستوں میں سکونت اختیار کر لی اس وقت اس قبیلے کے سردار سلمان شاہ تھے سلمان شاہ کے بیٹے ارتغل نے قائی قبیلے سمیت دوسری ترک قبیلوں کو اکھٹا کیا اور برکہ خان کی مدد حاصل کر کے سوغوت کے علاقوں تک پہنچ گیا جہاں سلجوک حکمرانوں نے اس کی مدد کی ارتغل نے منگول لشکر سے بہت سی لڑائیاں لڑی اور اوگدائی خان کے سپاہی بائیجو نویان کو موت کے گھات اتارا قائی قبیلے کے اس نیڈر اور طاقتور سردار کے بیٹے اسمان غازی نے خلافت اسمانیہ کی بنیاد رکھی اور انہی ترک اسمانیوں نے چھ سو سالوں تک حکومت کر کے مسلم دنیا کی قیادت کی وہیں اوگوز قبیلے میں سب سے پہلے مسلم حکومت ایک اوگوز سردار سلجوک نے قائم کی تھی جسے سلجوکی سلطنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان میں تغرل بیگ، الف ارسلان، ملک شاہ جیسے عظیم فاتح پیدا ہوئے جنہوں نے مسلم دنیا کو ایک مرکز پر جمع کیا اور لمبے عرصے تک امت کی قیادت کی اسی طرح ہم نے دیکھا کہ تاتاری منگول کا سب سے پہلا سردار تومنا خان تھا منگول سردار تومنا خان کے ہاں جڑوہ بیٹے قبول خان اور کاجولی بہادر پیدا ہوئے تھے قبول خان کی نسل سے چوتھی پشت میں چنگیز خان تھا اور دوسرے بیٹے کاجولی بہادر کی نسل سے امیر تیمور پیدا ہوا جو چودوی صدی اسوی میں ایشیا کا سب سے بڑا مسلم فاتح تھا اور جس نے تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی تیمور کی چھٹی پشت سے فرغانہ میں زہیر الدین محمد بابر کی پیدائش ہوئی جس نے پندرہ سو چھبیس اسوی میں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً تین سو سالوں تک ہند کی سرزمین پر پورے آب اتاب کے ساتھ چمکتا رہا دراصل مغل منگول کی ہی بدلی ہوئی شکل ہے منگولوں کے عرب ممالک پر حملوں اور قبضے کے بعد لفظ منگول مغل میں تبدیل ہو گیا اور یہی نام ہندوستان میں مشہور ہوا جبکہ مغل شہنشاہ خود کو تیموری ترک بھی لکھا کرتے تھے منگولوں میں بارہ سو اسی تک منگو خان اس کی اولادیں ہلاکو خان کا پوتا تکودار آغلن اور چگتائی کی اولادیں مسلمان ہو گئی خاکان منگول کے بڑے بڑے سردار اسلام قبول کرنے لگے اور تیرہ سو چار اسوی تک اسبق خان کے اسلام لانے کے بعد پوری منگول حکومت اسلام میں داخل ہو گئی اور انہوں نے اپنی ریاستوں میں اسلامی قانون کو نافذ کیا وقت گزر جاتا ہے انسانی فطرت میں سونا جاگنا کھانا پینا چلنا بیٹھنا اور ماضی کو یاد رکھنا شامل ہے لیکن گزرے وقت کو بھول جانا بھی انسانی فطرت میں شامل ہے اگر انسان گزرے وقت کے دکھ اور پریشانیوں کو نہ بھول سکتا تو جینا اور مستقبل کا سفر مشکل ہو جاتا لیکن تاریخ کو دھرا کر اس سے سیکھے گئے سبق کو یاد رکھنا ہی تاریخ کے متعلق کا اصل حدف ہے ہم نے تاتار کی آندھی اور مسلمانوں کی تباہی کے اس تاریخ میں دیکھا کہ کس طرح تاتار منگولوں نے بغداد اور اسلامی ریاستوں پر قہر بن کر نازل ہوئے لیکن پھر انہی تاتاریوں کی اولادوں نے وست ایشیا میں تیموری سلطنت اناتولیا میں سلجوک اور خلافت عثمانیہ اور برے سغیر میں مغلیہ سلطنت قائم کر کے اسلام کی حفاظت کی اسلام کے سب سے بڑے دشمن تاتاروں نے مسلم ریاستوں کو فتح کیا جبکہ خود اسلام نے ان تاتاریوں کو فتح کر لیا اور وہ اسلام کے محافظ بن گئے جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے ایا یوروش تاتار کی افثانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر